ہمارے ساتھ موجود ہے داؤچی داؤر جو کہ اسٹرولجر ہے ٹیرو کارڈ ڈیڈر ہے سیککک ریڈر ہے اور روحانیت کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی بڑا زبردست یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا بچاؤں گا وضائف سے موجزہ تاب سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو نوٹیفکیشن ہے آپ تب خود ہی پہنچے اور بیل آئیکن بھی ربا دیں ناظرین آ آج کا جو ٹاپک ہے ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم پوچھیں گے ماہ رمضان ماشاءاللہ روا دوائے چل رہے ہیں اور رمضان ٹرانسویشن بھی داؤچی داؤ کر رہے ہیں لیکن ان سے پوچھیں گے کہ اس ماہ رمضان میں رزق کے حوالے سے بات کریں گے کہ پڑھنے کے لیے عام حوام کے لیے وہ چیز کیا ہے جو بالکل آسان ہو اور آپ پڑھیں آپ کے رزق میں برکت ہو اس ماہ رمضان میں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں لوگ بہت زیادہ پڑھائیاں ب بھی کرتے ہیں اللہ کو یاد بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم آج پوچھیں گے کہ آپ تاکہ اپنی نماز کی پبندی کریں اور ساتھ یہ وظیفہ کریں تاکہ آپ لوگوں کے رزق کے معاملات جو روکے ہوئے پیسے ہیں کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو حضرات پریشان ہیں پیسوں سے متعلق آج ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم بہت زیادہ آپ ماشاء اللہ تعالی بتاتے ہیں لوگوں کو جنات جادو کے والے سے بھی بتاتے ہیں عویر کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کی پلائنٹ ایج بھی ہے تو یہ جو رزق والا معاملہ ہے اس سے لوگ بہت زیادہ مطلب اچھے سے اچھا گھرانہ ہو یا بہت زیادہ مطلب لوگ پریشان ہیں کہ پیسے نہیں آتے پریشان رہتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ ہے ہر کوئی مطلب پڑھائیاں بھی کر رہا ہے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ گائیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ کیا پ� برکت ہو یا سب سے پہلے تو اس ماہ رمضان کے نا تقدس کا خیال رکھا گیا یہ مہینہ کہتا جائے یہ تو بانٹنے کا مہینہ ہے اللہ تعالی انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں انسان کو عطا کرتے ہیں انسان کو اس کی عرفان تک اس کی جو ہے مکمل اللہ کے ساتھ قرب تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا یہ پلیٹ فارم ہے یہ مہینہ یہ ہمیں درس دیتا ہے تقوی کا پرہیز کاری کا اللہ کے قرب کا اللہ کے عشق کا اللہ کے عرفان کا اس مہینے سے نہ صرف عبادت کی جائے نہ صرف رات کو کھڑے ہو کے تراوی پڑی جائے نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ یار ان لوگوں کا خیال رکھا جائے جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ہمسائے آپ کے رشتہ دار ہیں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں جو سیچویشن پیدا ہو چکی ہے مہنگائی کی گربت کی افلاس کی آپ ساری رات عبادت میں کھڑے ہو اور آپ کا ہمسائے بھوکا بیٹھا ہو آپ ساری رات اللہ کے حضور سجدوں میں بیٹھے ہو آپ کے جو ہے رشتہ دار آپ کی مدد کے منتدر ہیں کیسے اللہ تعالیٰ مدد کریں گا اللہ بھی دیکھتے ہیں آپ نے جو صدقات اور خیرات کے ذریعے راشن ہے وہ غریب تک پہنچانا ہے اور کمال بات یہ ہے کہ جب بندہ انسانیت کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے اس کے لیے اپنے رزق کے طرفاتے کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے حق مارتے جاؤ روزے رکھتے جاؤ وضیفے کرتے جاؤ پھر کہو کہ جی بھریفہ نہیں چلتا پھر کہو جی پڑھائیاں نہیں چلتی حج بھی کیتی جاندے ہو لاؤ بھی پیتی جاندے ہو روزے بھی رکھی جاندے ہو وہ سوچو خدا کا خوف کھو سب سے پہلے تو حقوق العباد حقوق العباد ماں کا نافرمان ہے باپ کا نافرمان ہے وضیفہ کہاں سے چلے اللہ تو راضی نہیں ہے بغیر اللہ کی رضا کے وضیفہ چل جائے گا نہیں چلے گا حق مارے ہوئے وضیفہ چل جائے گا سب سے پہلے دیکھیں آپ کا حسن معاشرت کیا ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بھرتاؤ کرتے ہیں کوئی آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا کوئی آپ کا رشتے دار آپ کی مدد اور آواز کا منتظر تو نہیں کیا آپ کا ضمیر مطمر ہے کیا آپ نے اللہ کو راضی کر لی ہے کیا آپ نے لوگوں سے ظلم زیادتیاں کی ہیں آپ نے سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لی دل ملامت کر رہا ہے دل اس بات کی طرح دوائی دیتا ہے کہ یار مجھ سے ظلم ہو گئے زیادتیاں ہو گئیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے سچے دل سے توبہ سچے دل سے استغفار کہ یا اللہ پاک دانستگی میں یا نادانستگی میں جو غلطیاں ہو گئیں اس کی صدقے دل کے ساتھ معافی چاہتا ہوں یا اللہ پاک ہم گنے گار ہیں ہم بدکار ہیں ہم سیاکار ہیں گناہوں میں ڈوبے ہو تیری رحمت اور تیری محبت کے طلبگار ہیں آج اس ماہِ رمضان میں یا ربِ کریم اگر تُو نے ہماری ہماری حال پہ ہمارے عمال کو اگر دیکھا تو اب تک کج نہیں جے میں دیکھاں عملہ والا اپنے تے کج نہیں میرے پلے تے جے میں دیکھاں رحمت والا تیرے تے بلے 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 آپ اپنے آپ کو اپنے عمال کو اجزو انکساری کے ساتھ یا اللہ پاک میرے پڑھنے سے نہیں کچھ ہوتا میرے ذکر ذکار سے نہیں ہوتا میری آجزی آجزی کا بھی ایک بہت بڑا شتان ہے میری آجزی سے کچھ نہیں ہوتا یا اللہ پاک صرف آپ کے چاہنے سے ہوتا ہے یا اللہ یہ تیری توفیق سے میں وظیفہ کروں گا کیونکہ میں جاؤں گا اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے بتانا ہے اینڈ پہ مگر اس کے پہلے اس کے جو آپ کے مائنڈ میں آپ کی سوچ میں وظیفے کی کام اس کو بھی تو سمجھنا ہے یا اللہ پاک نہ میرے چاہنے سے وظیفہ ہو رہا ہے نہ میرے چاہنے سے ہوتا ہے یا اللہ پاک تیرے کرنے سے ہوتا ہے تو چاہے گا تو میری ٹوٹی پوٹی عبادت قبول کر لے گا اور اگر تو نہیں چاہے گا یا اللہ پاک ہم فنکار نہیں بن سکتے یا اللہ پاک آپ کے آگے فنکاریاں نہیں چلتے ہیں آپ دلوں کے حال جانتے ہیں اجزو انکساری کا پودا اپنے دل میں بھونا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ خالص تیری رضا کے لئے یا اللہ تُو اگر راضی ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وظیفے سے ہی پیسہ ملتا ہے پیسے حاصل کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سے کئی لوگ اللہ کے ساتھ بروسہ اور یقین سے پیسہ کمالیتے ہیں کسی اپنی ماں کی دعا کے بروسے پر پیسہ کمالیتے ہیں کئی لوگ اپنے مرشد کے اوپر بروسے سے پیسہ کمالے یہ جو کنسیپٹ ہے نا مرزیفوں سے پیسہ ملتا ہے اس کے لیول ہیں کئی لوگ انسانیت کی خدمت کر کے پیسہ کمال اچھا آپ پتا کیسے چلے گا کہ میرا کون سا عمل ہے جو کلک کرتا ہے اور مجھے پیسہ ملتا ہے یہ عمل عمل کجھ نہیں ملتا یہ جو نظر ہوتی ہے نا فقیر کی وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ کام کرے گا یہ کسی فقیر کو روٹی دے گا تو اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے یہ صدقہ دے گا تو دروازے کھلیں گے یہ گوشت کا صدقہ دے گا تو دروازے کھلیں گے یہ پانی کا صدقہ دے گا تو اللہ رحم کرے گا کرنا تو اللہ کو راضی ہے نا اللہ نے اگر رحم کر دیا کرم کر دیا دروازے کھل گئے تو پھر سارے وظیفے چلیں گے اور اگر اللہ نے راض ہوئے پھر آپ ایک وقت میں دادہ سے وظیفے کرو گے اور پھر جسے جسے وظیفے کرتے جاؤ گے ویسے ویسے محیوسی بڑھتی جائے گی اگر آپ کا وظیفہ کر کے آپ کا کام نہیں ہو رہا تو آپ کا اعتماد آپ کا یقین آپ کا جو اللہ کے اوپر بروسہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا جب آپ کا بروسہ ہی کم ہو گیا ہے پھر چاہے پانچ سے وظیفے کر لو کلکے تو نہیں نہ کرتا کلکے تو اطالف کرتا ہے لا کرتا ہے فقیر کے پاس جائے جاتا ہے کہتا ہے دس دفعہ لا پڑھا کر تیرے کام ہو جائے کریں گے فقیر کہتا ہے مجھے یاد کیا کر مجھے یاد رکھا کر تیرے کام ہو جائیں گے اور جس کے کام ہوتے ہیں سب سے پہلا کام پیسہ آتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مذہبت اور رسولت جس کے دو کام ہوتے ہیں نمبر ایک پیسہ آتا ہے مردو بندے کا دشمن مغلوب ہوتا ہے اور جب تک اللہ کی مذہبت اور نسرت نہیں ہوگی تب تک کیسے رزق کے دروازے کھولیں گے اور مذہبت اور نسرت جو ہیں جاگ بینہ دودھ کردہ نہیں بغیر جاگ کے کیسے وظیفہ چلے گا بغیر اجازت کے بغیر کسی کے فیضان سے یہ فیضانی نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اس سماعیل کو آداب فردن دی محمدو والے محمد کے فیوز و برکات کا بتایا گیا وظیفہ کہ زندگی نہیں بدلے گا ایک عام بندہ وظیفہ بتائے اور ایک کو نبی کی ذات بتائے نبی کی بات کر ہم تو ادنا سے گناہگار سے خطاکار سے بندے ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے موں سے اپنے زبان سے اسنی بڑی ہستی جن کے لئے کائنات بنائی گئی اے نبی اگر ہم نے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا اس پوری کائنات کو ماردِ وجود میں نہ لاتے نبی کا رنگ ہے اس پوری کائنات میں نبی کی محبت ہے عشقِ مصطفیٰ ہے اللہ کا وجدان ہے اللہ کیا کر رہا ہے نبی سے عشق نبی سے پیار ہم کیا کر رہے ہیں اللہ سے عشق اللہ سے پیار رب کی سنت بندے سے محبت کرنا ہماری سنت ہم نے کیا کرنا تو یہ چاہ جب تک یہ توازن نہیں ہوگا جب تک یہ سمجھ نہیں ہوگی جب تک یہ عشقِ الٰہی اور عشقِ مصطفیٰ پیدا نہیں ہوگا وظیفہ کیسے کام کرے کیسے کرے اور بتانے والا نہیں ہوگا دھرود پڑا جاتا ہے اللہ ہم سلی علیہ محمد عالی محمد عالی محمد کیا ویلیو ہے نبی کی آل اور نبی کی آل نبی کی آل کا فیض ہو اور اجازتیں وہاں سے ہوں کیوں انہی رزق بڑھتا یار کیوں انہی پیسہ آتا تو میں عشق صاحب آ رہا ہوں آپ کو جن کا یقین ہوگا وہ موجین اٹھ لیں گے اور جن کا نہیں ہوگا پھر ان کے لئے بھی پھر اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے میں چاہوں گا ناظرین اپنا ناہا والدہ کناہ اور ایک سوال انہیں کمنٹس میں اپنے متعلق بھی لکھیں آپ کو ٹیرو کارٹ سے داؤ جی داؤ جواب ہی دیں گے میں رمضان سے پہلے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا جی رمضان شروع ہو رہا ہے لوگوں نے نا وظیفے پوچھنے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں جس سے نا رزق بڑھ جائے پیسے آ جائیں کہتا ہے یار بڑی دنیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتی ہے بڑے پروگرام کرتی ہے بتا میں دیتا ہوں یقین والے کامجاب ہو جائیں گے تو جنہوں نے یقین نہیں کیا ہوگا جو عام سمجھیں گے ان کا کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے تو یہ میں نے کہا جی چلیں کیا بتا اس دیگ میں سے چند جو دانے ہیں وہ خالص اور اخلاق والے مل گئے آپ کے چینل پر بیش بہا لوگ آتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں کسی کو ستاروں کا رنگ ہے کسی کو جو ہے اللہ کا رنگ ہے کسی کو اس کا اپنا رنگ ہے ہم تو جناب اہلِ بیعت کی جھوٹیں کہ خاک درخاک 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 مرشد کی رنگ میں اس کی خدمت میں ہے اس کے عشق میں ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں قبول کر لیں اس کی مرضی نہ قبول کر کے اس کی مرضی کتے کا کام ہے دروازے کے آگے بیٹھے رہنا مل گیا رزق تو ٹھیک ہے نہ ملا تو تو نبی کی آل کے کتے ہیں یہی رہیں گے جو ہوئی ہے ان کے فیض سے مل گیا تو مل گیا نہ شوق ہے نہ ذوق ہے خدمت کا ایک جذبہ ہے خدمت گزاری میں رہیں گے قبول کر لیں اللہ کی مرضی نہ قبول ہو بھی اللہ کی مرضی زور تو کسی کا نہیں ہے وظیفہ بتائی دیتا ہوں میں وظیفہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیو یہی وظیفہ ہے ایسے ہی پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ تین سو نسمت بار کم از کم ایک سو انیس مرتبہ سہری سے پہلے یا سہری کے بعد افتاری سے پہلے یا افتاری کے بعد ایک سو انیس مرتبہ دونوں تعداد بتا دی ہیں زیادہ استطاعت رکھتے ہو تین سو انیس مرتبہ پڑھ لو کام استطاعت رکھتے ہو تو ایک سو انیس مرتبہ پڑھ لو وقت ایک مقرر کر لو خوشبو کا احتمام کر لو وائٹ سوٹ پہن لو نہ پہنا جائے تو کوئی بات نہیں دل چلتا ہے اخلاق چلتا ہے اور خوشبو لگا لو اور اگر اور دل کرتا ہے تو کمنٹ میں اپنا نام بھی دو یا نمبر چال ہے ورسپ پہ بتا دو کہ جی میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور موجین اٹھ لو آپ کے نظر میں ہو جائے گا نالج میں آگے ہم تو آپ کو پہلے کہہ دیا ہے آپ نے آپ کو کیا بنا کے بیٹھے ہو کیا بات ہے دلو بھائی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ